اسلام علیکم سنڈے کو لانٹری کر لی تھی کیونکہ سیٹریڈے کو ویدر خراب رہنا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنڈے کو تو رش ہوتا ہے صبح صبح اٹھ کے آئیت زارہ کو میں سرابری دے رہی ہوں کیونکہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد میں ان کو بریک فیسٹ دوں گی اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کیجئے ویڈیو کو لائیکن شیئر کرنا مت بھولئے کا تو چلے جی اپنا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج صبح صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں بچوں کو کوئی اچھا سا بریک فیسٹ بنا کر دیتی ہوں مطلب اچھا سا مطلب کہ کوئی پراتھا انڈا وغیرہ کیونکہ سکول چاہتے ہیں تو کچھ بھی کھا کے نہیں چاہتے ہیں دودھ بھی کہی چلے جاتے ہیں اور لنچ بھی چود میں دیتی ہوں کبھی کر کے آتے ہیں اور کبھی نہیں کر کے آتے ہیں آئیت ازارہ تو کبھی کر کے آتی ہی نہیں ہے لیکن نادلی ہے کہ کبھی کر آتا ہے اور کبھی نہیں کر کے آتا تو اس لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے دو دن کی تو پھر میں ان کو اچھے سے بریک فیسٹ کرواؤں گھر میں اچھے سے وہی سیم مطلب پراتھا وغیرہ کیلاؤں کوئی ہیلتی فوڈ ہو جائے تو اس لیے پھر میں نے بٹر پراتھا بنانا سٹارٹ کر دیا تھا دونوں کے لیے آئیت ازارہ کو بہت چھوٹے سے سائز میں دیتی ہوں اور نادلی کو جو نارمل سائز ہوتا ہے پراتھے کا وہی بنا کے دیتی ہوں تو پھر میں بٹر پراتھے بنا رہی تھی میرے لیے پراتھاس بنانا یا روٹی بنانا بہت مشکل ترین کام ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کوئی بھی ککن کر سکتی ہوں بہہ آسانی لیکن جب روٹی بنانے کی باری آتی ہے گرمیاں ہوں تو پھر تو سمجھو برا ہی حال ہے پھر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک روٹی بھی بنانا عذاب ہو گیا اور سردیاں ہونا تو سردیوں میں بھی نہ میں تین روٹیوں سے زیادہ روٹی نہیں بنا سکتی اگر بنانی پڑ جائے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوف اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا مجھے بہت مشکل لگتا ہے روٹی بنانا میرے لیے ایک بہت بڑی بگ ٹیل ہوتی ہے اگر میں کسی کو روٹی بنا کے دیتی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس کو بہت پیار کرتی ہوں اس سے زیادہ میں اپنی ایفٹ اور کیا دکھا سکتی ہوں کہ میں اس کو خود اپنے ہاتھ سے روٹی ہی بنا کے دے دی میری ماما تو جلدی جلدی سے اتنی ساری روٹیاں بنا لیتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اس لیے بھی مشکل لگتا ہے کہ میری کوئی اتنی خاص نا پریکٹس نہیں ہے اور جب پریکٹس ہوتی بھی ہے میں پاکستان میں رہ کے آئی ہوں تو میں روٹیاں خود بناتی تھی تب بھی مجھے پرابلم ہی ہوتی تھی بتا نہیں کیوں بس ہر ایک کا اپنا موڈ ہوتا ہے نا تو مجھے یہ کام اتنا اچھا نہیں لگتا مجھے آسان نہیں لگتا ایک چلی بس ایک یا دو روٹی آرام سے خوشی خوشی بنا سکتی ہوں دو سے زیادہ اگر بنانی پڑ جائیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی یہ تو برڈن ہو گیا میرے پر جتنی بھی لڑکیاں مجھے دیکھ رہے ہیں یہ نا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو روٹی بنانا مشکل لگتا ہے اور کس کس کو آسان لگتا ہے اور کون کتنی جلدی روٹی بنا لیتا ہے مجھے تو کافی دیر لگتی ہے آرام آرام سے روٹی بناتی ہوں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے شاید مجھے مشکل لگتا ہے تو آج تو پھر میں نے بس دو پراتھی بنایا تھے نادلی کا پراتھا بنایا اور آیت زارہ کا پراتھا بنایا تو آج میں نے بنایا تھا بٹر پراتھا کیونکہ بٹر میں نے ان کے اندر ڈالا تھا اور اوپر سے میں نے ویسے ہی آلیف آئل ہی اس کو لگا دیا تھا اور پراتھوں کے ساتھ میں نے انڈے بھی فرائی کر لیے تھے اس کا اوملیٹ ایکشلی بنا لیا تھا نادلی تو کافی زیادہ مرچوں میں لانڈا پسند کرتا ہے اور آیت زارہ تو صرف تھوڑی سی کالی مرچ ڈالتی ہوں اس کے فرائیڈ ایک میں اور ساتھ میں سالٹ ڈالتی ہوں تو بس اتنا ہی بہت ہوتا ہے اس کے لیے اور ساتھ میں نے کباب فرائی کر لیے تھے ہوا یوں آج کے آج میں نے تین کباب فرائی کیے اور تین ہی بجے ہوئے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں تو آج میں نے دیکھا تو اس کے اندر صرف تھری کباب سی تھی میں نے کہا چلو تھری کباب آج ابھی کام چل جائے گا بریک ویسٹ کا تو وہ جب انہیں فرائی کیے تو ایک میرے پکڑتے پکڑتے رکھتے رکھتے جب فرائی ہو گیا تھا ٹھاک کر کے نیچے گر گیا فلور پہ گر گیا اور پھر مجھے بس پھر وہ ویسٹ ہو گیا اور مجھے دکھ ہوا کہ میری ماما کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اگر ہم کھانے کی کوئی چیزیں گاربیج کریں ویسے تو ہم کرتے نہیں ہیں جو بھی کھانا لیفٹ آور ہوتا ہے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہمارا کہیں جانا ہوتا ہے جہاں پیجنز وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کو ڈال کیا جاتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بالکل بھی فوڈ گاربیج نہیں کرتے تو یہ اچھی بات ہے آپ کوئی بھی فوڈ گاربیج نہ کیا کہیں پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اگر کوئی لیفٹ آور ہے کھانا تو آپ اپنی جو میرز ہوتی ہیں ہیلپرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں لیکن امریکہ میں تو ایسا نہیں ہے ایدھر تو کوئی بھی نہیں کھانا لیتا تو اس لیے پھر ہم لوگوں کو نہ اس کو سیف کر کے تو پیجنز کو ڈال کیانا پڑتا ہے یہی سب سے بیسٹ آپشن ہوتا ہے اس سے زیادہ بیسٹ آپشن کوئی بھی نہیں ہے تو جی میں بنا رہی تھی شامی کباب اور ساتھ میں میں نے بنائے ہیں اوملیٹ اب اپنے میں بچوں کو کھلاؤں گی جو کہ بہت ہی مشکل ترین بات ہے ان کو کھانا کھلانا کیونکہ آیت زارہ تو اتنی زیادہ دیر لگاتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اگر میں ہاف پراتا لے کے بیٹھوں نہ تو آلموسٹ ٹو این اہاف آورز تو کہیں بھی نہیں گئے ایون کہ میں اتنی زیادہ خود چڑچڑی ہو جاتی ہوں بیٹھی بیٹھی اتنی مجھے ایریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے کہ بس کرو اب ختم بھی کرلو موں میں رکھ لیتی ہے اندر ہی نہیں لے کے جاتی اتنی مشکل ہوتی میں بار بار کہتی ہوں اندر لے کے جاؤ اور نادلی کا یہ ہے کہ موں میں تو نہیں رکھتا کھا لیتا ہے لیکن اس کو بٹھانا کھانے کے لیے اور اس کو راضی کرنا کہ جو میں چیز آپ کو دے رہی ہوں یہ کھا لو یہ بہت مشکل ہے بس بہت ہی مشکلوں سے مجھے ان کو بٹھا بٹھا کہ کھانا کھلانا پڑتا ہے تو یہ بھی میری ایک ایک ایکسٹرا مجھے لگتا ہے میری اندر ٹیلنٹ ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں کیونکہ میرے علاوہ ان کو کوئی اور کھانا نہیں کھلا سکتا تو آج میں کر رہی ہوں بہت زیادہ باتیں اپنے بچوں کی چوگلیاں جب نادیلی ویڈیو دیکھے گا تو گئے گا ماما آپ نے اتنی باتیں کیا میرے خلاف تو یہ میں نے بنا لیا ہے ان کا بریک فیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھری کباب میں نے فرائی کیے تھے ایک گر کیا تھا عمل اور رائت زارہ کھیل رہی تھی اس کے بعد زیان بھی آ گیا کیا ہوا کیا آپ نے مارا تھا آپ نے کس کو مارا تھا مارا لیگا اور آپ نے بھی مارا بچوں کی ہوگی تھی لڑائی آیت زارہ نے اور زیان نے مل کر نادیلی کی بٹائی کر دی اور پھر اب وہ خود ہی آیت زارہ کافی زیادہ رو رہی ہے اور زیان سے میں پوچھ رہی ہوں کہ سٹوری کیا تھی سارا کچھ بتاؤ تو وہ مجھے نہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا آپی نے مارا کس کو مارا بھائیہ نے کیا کیا تو وہ سب باتیں مجھے بتا رہا ہے جتنا وہ بتا سکتا ہے جیسے وہ بول سکتا ہے آیت زارہ ہے تو ان بچوں سے بڑی لیکن اس کی نہ لڑائی ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ کیونکہ جو چیزیں وہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں نے بھی لینی ہے یا جو آیت زارہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے لینی ہے تو بس اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ آپ آپی ہو آپ ایسے نہ کیا کرو لیکن وہ تو وہ آپی بنتی نہیں ہے بس آپی تب بنتی ہے جب اس نے ان کو سمجھانا ہو ڈانٹنا ہو اور ویسے وہ آپی نہیں بنتی اور ان لوگوں نے مل کے نادلی کے پٹائی کر دی کیونکہ نادلی کچھ سی بات پہ آیت زارہ کو کچھ کہہ رہا تھا تو آیت زارہ نے سب کے ساتھ مل کے پٹائی کر دی اور یہ عمل اب سوکے اٹھی ہیں اور میرے کمرے میں آگئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا مزیدار قسم کا کریکٹر ہے مزیدار میرا اتنا زیادہ دل لگتا ہے اس کے ساتھ جو مرزی سے بلوالو جو مرزی سے کروالو اتنا مزے کا پیارا سا پاپلو سا کاکہ ہے یہ اب مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے سلیپ کر کے دکھاؤ تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے سلیپ کر کے دکھاؤ کہہ رہی تھی آپ بس سیٹڈے تو اسی طرح ہی گزر گیا پھر سنڈے سٹارٹ ہو گیا صبح میں نے سوچا کہ اب میں ان لوگوں کو آج انڈا بریڈ بنا کے دے دیتی ہوں پراتہ تو کل بنائے تھے تو بڑی مشکل سے کھاتے ہیں یہ تو پھر میں نے سوچا چلو آج انڈا بریڈ بناتے ہیں کیونکہ آج ہمارا جانے کا پلان تھا چکی چیز بچوں کو لے کے جانا تھا نادیلی تو فرائیڈے سے پیچھے پڑا ہوا تھا جس دن لانڈری کی تھی اس دن سے ہی کہہ رہا تھا کہ لانڈری کرنے نہیں جانا مجھے پارک لے کے جاؤ لیکن ہم نے اس دن لانڈری کرنی تھی ضروری تھا تو اس دن تو ہم اس کو نہیں لے کے جا سکے تو اگلے دن ویسے ہی بارش تھی سنو تھی تو اس کو ریڈ جانے کا کہ ہم نہ چکی چیز چلے جائیں گے پھر سیٹڈے کو بھی نہیں گئے تو آج سنڈے تھی اور اس کا پلان تھا کہ آج ہم نے ضرور جانا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک کہ آج چلتے ہیں تو اس لئے پھر میں نے ان کے لئے بس انڈا بریڈی بنایا تھا کوئی خاص پراتا وغیرہ نہیں بنایا کیونکہ جتنا ہیوی ناشتہ ہوگا اتنی یہ دیڑھ لکھائیں گے تو انڈا بریڈ میں نے جلدی سے بنا دیا تھا آیت زارہ کو تو اسی طرح ہی میں نے جو میں اس کا آملٹ بناتی ہوں ہلکی سے کالی مرچ اور نمک ڈال کے وہ ہی بنا کے دیا اور ناتے لی کو میں نے مرچوں والنڈا بنا کے دیا تھا ایک میں نے اس کو آملٹ بنا کے دیا تھا مرچوں والا اور ایک میں نے اس کو آملٹ بنا کے دیا تھا چیز والا پھر میں نے اس کو تری اس کے لئیرز لگا دیئے تھے ایک میں میں نے اس کو چیز والا آملٹ لگا دیا اور دوسری لئیر میں میں نے اس کو سمپل جو اس کا مرچو والا تھا وہی لگا دیا تھا تو اب ہم لوگ ریڈی ہونے لگے تھے چکی چیز جانے کے لیے بریک فیسٹ سے فارغ ہو گئے تھے بچوں کو ریڈی کر رہی تھی کافی زیادہ اچھا سورج نکلا ہوا تھا کافی سنی ڈے تھا لیکن اس کے باوجود کافی زیادہ سرتی تھی چلیں جی اب نیکسٹ ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ